جلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ امیدہ سب خیر خریت سے ہوں گے آج جناب کل کی ویڈیو میں جیسے میں نے بتایا تھا پتہ نہیں وہ تبھی تک اپلوڈ بھی نہیں کی میں گاؤں آیا ہوں اور آج کی رائڈ میں میرے ساتھ ہے زریاب کزن ہے میرا میرے چاچو کا بیٹا تو آج ہم جا رہے ہیں جی کس جگہ جا رہے ہیں میرے زین سے نام ہی نکل گیا سب سے پہلے ہم اوپر جائیں گے یہاں پہ ایک چار بیارڈ وزیٹنگ پوائنٹ ہے ہم وہاں پہ تھوڑی دیر انشاءاللہ وہاں پہ سٹے کریں گے اور پھر آگے نکلیں گے جناب اس جگہ کا نام ہی میرے زین سے نکل گیا موسم آج کل تو تھوڑا تھنڈ تھی کل بادل تھے اگر نہ کل ہم نے جانا تھا تو اس وجہ سے ہم رپ کے تھے آج موسم موسم جگہ ہے ٹھیک ہے دھوپ ہے یہاں بڑا مزے کا ویو آ رہا ہے لیکن چونکہ سامنے سے دھوپ پڑ رہی ہے اس لیے صحیح نظر نہیں آ رہا تو ہم جناب جا رہے ہیں تیتری نوٹ تیتری نوٹ جو ہے وہ کراسنگ پوائنٹ ہے یہاں سے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے اس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں جی ابھی یہاں سے ہم کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنا ضرور ہے کیونکہ میں فشت ہم جا رہا ہوں اس سے پہلے میں اس جگہ سے آگے نہیں گیا کبھی یہ پیچھے جہاں سے موڑ مڑے ہیں یہاں تک میں آیا ہوں جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم نیوگیشن لگا لیں اور خیر انشاءاللہ ہم بھولیں گے نہیں سیدھا سیدھا یہی روڑ ہے جی بات چھوڑنا نہیں ہے ہم نے یہاں ایک لوکل سے ہم نے پتہ کی ہے اس ایریے کا جو بند ہے تو اس نے ہمیں سمجھا دیا ہے جنب سے نکل کے جو تھنڈی کسی والا روڈ ہے تھنڈی کسی نیچے کسی گاؤں کا نام ہے اس روڈ پہ آگئی ہیں روڈز کی جو ہے وہ اس سیڈ پہ کافی خستہ حالی کا شکار ہیں یہ سامنے جو ہے وہ دریائے پونچ جو آ رہا ہے کشمیر والے سیڈ سے انڈیا نوکی بارٹ کشمیر جو ہے جس کو مقبوضہ کشمیر بولتے ہیں ہم وہ اس کو مقبوضہ بولتے ہیں ہم اس کو اور حقیقت میں ہیں دونوں مقبوضہ ایک سیڈ پہ پاکستان کا قبضہ ہے اور دوسری سیڈ پہ انڈوستان کا روڈ جو ہیں وہ کافی خستہ حالی کا شکار ہیں بائیک کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کہ گاڑی ہو آپ کے پاس تو پھر کافی مشکلات آئیں گی اچھا پیچھے جو بزار تھا وہ گجن بزار نہیں تھا گجن بزار ابھی ہم نے اکراس کیا ہے یہ والا جو رہوڑا یہ جا رہا ہے ٹھنڈی کسی وہ پیچھے آپ پتہ نہیں کون سا بزار تھا میں تو سمجھ رہا ہوں کہ وہ گجن بزار ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے میں سلسل نیچے اٹھا رہے ہیں ایک لوکل سے پتہ کیا ہے تو انہوں نے بولا کہ جناب پندرہ منٹ آپ کے اور لگیں گے انشاءاللہ پندرہ منٹ بعد امید ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے تھنڈی کسی پھر وہاں سے آگے ہم نکلیں گے تھنڈی کسی سے شاید آپ پتہ نہیں ہے تو پہلے میں کیا آپ دوں وہاں چل کے بتاتے ہیں تھنڈی کسی سے آگے تیندری نوٹ کی طرف نکلنا ہے یا تھنڈی کسی سے آگے شاید تتابہ نہیں آئے وہاں سے آگے تیندری نوٹ آئے برحال دیکھنے مسلسل اترائی ہے مسلسل موسیقی آنڈم موسیقی 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 بڑی دیر کے بعد ایسی کوئی جگہ آئی ہے جہاں پہ تھوڑی رونک ہیں اگرنا اس سیٹ میں رہل ہے برف باری نہیں ہوتی تو اس وجہ سے جو سبزہ ہے وہ بھی بہت کم ہے اور جنگلات میں بھی نا بس یہ جاڑیاں ہیں دل اداس ہو گیا یہاں کے اگر ہم عجیرہ والی سیٹ سے آتے تو اس طرح امید تھی کہ ہم پہنچی ہوتے لیکن پھر یہ جگہ کون دیکھتا اسی بانے چلو یہ ایریاں بھی گھوم کے جاتے ہیں علاقے اتنا تقریباً ہے اب سے لے کے تقریباً ستائیس کلومیٹر کا فاصلہ گھر سے لے کے یہاں تک تہہ کی ہے لیکن لگ بگ دو گھنٹے ہمیں ہو گئے ہوں گے اس لیے کہ روڈ ایسا ہے زگ زگ موڑ اترائی کھڑا دل اداس ہو گیا تو سپیڈ تک تو آپ سوچیں ہی نہیں نا بیس پچیس بیس پچیس دریاں یہ سامنے آگیا ہے جی دریاں دریاں پنچ دریاں پنچ یہ سامنے دریاں آگے جا کے دکھاتا ہوں یہ آگے یہ آگیا جی ساوا چوک ساوا یہاں سے لفٹ ہونا اور رائٹ سیٹ پہ میرے حساب سے کوٹلی ہوگا شاید کنفرم نہیں ہے یہ روڈ کوئی اچھا لگ رہا ہے رائٹ سیٹ پہ دریاں آگے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں سے تو ابھی نظر نہیں آئے گا یہ سامنے آگے دریاں ادھر رکھتے ہیں کہیں میں تھوڑا ایسی ہو جاؤں یہ دریاں پنچ ہے جو کشمیر والی سیڈ سے آ رہا ہے اچھا ہمیں ادھر سے آتے ہوئے جب ہم وہ گجن والے ڈھوڑ سے نیچے اترہیں تو وہاں پہ کوئی خاص گرینری بھی نہیں تھی اور عجیب تھا نا بھی اب ہاں جنگل تھا نا کوئی آبادی تو یہاں آکے میری ایسے آنکھیں کھل گئی ہیں روڈ بہت مزے کا کارپٹیڈ روڈ ہے دائے بھائیں آبادی ہے گرینری ہے پاپپ ہے لیکن چلو پٹرول ابھی چل جائے گا آتے ہوئے میں نے وہاں سے اسلامباد سے پھل کر آیا تھا ابھی تک دو سو آٹھ کلومیٹر چلائے ہیں تقریباً چار سڑھے چار سو کلومیٹر میں میرا خیال ہے یہ ٹینک جو ہے وہ نکال دیتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی لیکن کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو پارٹس نہ کر دوں گا دو پارٹس ہوئے یا تین کوشش کروں گا دو پارٹس نہیں یہاں سے ہم مرستہ بھلنے لگے سے سکر ہے بچے تو ہوگی یہ گرینری چیک کریں ساتھ یہ کھیت ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دریاں دریاں پنچ یہاں پہ سروس بھی نہیں ہے اس جگہ نہیں میں نے چیک کی پر حیل اس ریے میں ایس پام چلتا ہے شاید شاید یہاں بہت مزاہ رہا ہے اس روڑ پہ رائیڈ کا بہت مزاہ رہا ہے یہ ساتھ ساتھ دریاں یہاں سے کھیت جو ہیں وہ ختم ہو گئے یہ ساتھ دریاں اچھا یہ ہے مڈھول بزار مڈھول مڈھول بزار کو ہم نے کرنا ہے کراس اور آگے تر بزار آئے گا تر وہاں سے ہم نے رائٹ ہونا ہے رائٹ ہونا ہے یا لفٹ ہونا ہے ابھی آگے چلتے ہیں پھر کیا ویو ہے جناب یہ سامنے دیکھیں دریاں سبحان اللہ بالکل روڑ کے ساتھ ہے اور میرا حیالہ وہ جو پھول ہے سامنے وہاں سے ہم نے پاہ رہنا ہے بٹل بٹل رائٹ سیڈ پہ اور ہجیرہ سیدھا بٹل ہجیرہ یہاں سے ہم نے ہاں رائٹ ادھر کوئی آرمی والوں نے بھی بورڈ لگایا ہوا ہے اورکل ویدھر کوئی آرمی سیڈ ملوک سیڈ ملوک سیڈ ملوک اس پل سے جی ہونا ہے ہم نے پار لوگ کا پل ہے اور شور اس میں کار رہا ہے ہم دریائے ہم نے پار کر لیا ہے ابھی دریائے ہماری لف سیڈ پہ آگیا ہے روڑ چیدہ ملا ہے تھوڑا جو ہم تھوڑا کور کر لیں جہاں پہ سپیڈ مار سکتے ہیں وہاں پہ ہم سپیڈ ماریں گے پہنچر میں آپ کو بھائی ہوں کنچر میں مازلہ ہوں اس وقت میں ہم موجود ہیں یہ تیتری نوٹ کراسنگ پہ پچھے آپ کو نظر آرہا ہوں گا آگے اجازت نہیں ہے آگے اس کے اندر بھی یہ گیڑ ہے سامنے لیکن اجازت نہیں ہمیں اجازت نہیں ملی چلیں کیا کر سکتے ہیں مجبوری ہے ابھی نکلتے ہیں آگے عجیرہ والی سیڈ پہ نیچے جاتے ہیں ادھر اس سیڈ سے دریا نکر رہا ہے دریا والی سیڈ پہ جاتے ہیں وہاں پہ تھوڑا انجائے کریں گے پھر اس کے بعد واپس